مہترم ناظرین نیک اولاد والدین کی کمائی ہے یعنی اگر اولاد نیک ہو صالح ہو شریعت کے مطابق عمل کرنے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو تو ثواب دے گا ہی دے گا لیکن ماں باپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا ثواب عطا فرمائے گا کیوں چونکہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے اولاد نیکی کی راہ پر چل پڑی ہے اور ماں باپ کی رہنمائی کی وجہ سے اولاد نیک کام کر رہی ہے قرآن و حدیث کے مطابق کام کر رہی ہے تو جس طرح سے عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا تو رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور تربیت اولاد میں اولاد کو نیک اور صالح بنانے میں ماں باپ کا بڑا ہی اہم رول ہوتا ہے اس لئے اولاد ماں باپ کی بہترین کمائی ہے اخروی لحاظ سے بھی حدیث وَعَنَا عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اَنَا قَالَتْ قَالَ رَسُودُ اللَّهِ وَسَلَّمَ کی بیوی حضرتِ عَيْشَةَ رَضِيَ ان کمائی جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ آپ کے پسینے کی کمائی ہے وَإِنَّا أَوْلَادَكُمْ مِنْ قَسْبِكُمْ اور آپ کی اولاد آپ کی کمائی ہے تو حدیث کریے کہ یہ ماں باپ کی کمائی اولاد ہے یعنی اولاد نیک ہے اولاد صالح ہے اولاد شریعت کے مطابق عمل کر رہی اولاد کو جتنا ثواب ملے گا ماں باپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ اس جملے کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہو جاتی ہے حدیث وَقَالَ رَسُوْدُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ رواہ ابو دعوت فی کتاب العلم ابو دعوت شریف کی حدیث ہے راوی حدیث دیسہ کے پتا چلا حضرت ابو مسعود الانساری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں جاء رجل الانبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جاء فکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّ اُبْدِعَبِ فَاحْمِلِّ میری سواری تھک گئی ہے مجھے سواری چاہیے مجھے سواری دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا جِدُ مَا أَحْمَلُكَ عَلَي آپ کو سواری دینے کے لیے میرے پاس کوئی اس طرح کا انتظام نہیں ہے کوئی سواری نہیں ہے ان کہتے ہیں ہاں میرے پاس نہیں ہے فلاں کے پاس چلے جاؤ شاید آپ کا مسئلہ وہاں حل ہو جائے فَاحْتَاؤُ فَحَمَلَهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ صحابے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ رکھتے ہیں وہ صحابی مسئلہ رکھنے والے کو سواری کا انتظام کر دیتے ہیں وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آتا ہے اور بتلاتا ہے کے پاس جس ساتھی کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا میں وہاں گیا اور اس نے میرے لئے سواری کا انتظام بھی کر دیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو بھلائی کی جانب رہنمائی فرمائی خیر کی جانب رہنمائی فرمائی اچھے کاموں کی جانب رہنمائی فرمائی فلہو مثل عجر فائلہی تو عمل کرنے والے کو جتنا سواب ملے گا بتلانے والے کو بھی اتنا ہی سواب ملے گا رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی سواب ملے گا یعنی میں نے تو سواری نہیں دیا سواری کون دے گا اس کا میں نے پتہ بتلا دیا اس کی جانب رہنمائی فرما دی اب سواری جس نے دیا ہے اس کو جتنا سواب ملے گا اتنا سواب مجھے بھی ملے گا کیوں میں نے پتہ بتلایا ہے میں نے رہنمائی فرمائی ہے اس حدیث کو سامنے رکھیں تو اولاد جو نیکی کرتی ہے اولاد کو تو نیکی کا ثواب ملے گا ہی ملے گا لیکن اتنا ہی ثواب ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ کیوں کہ ماں باپ اولاد کو رہنمائی کرتے ہیں نیکی کی جانب قرآن و حدیث کی جانب تو لہذا ایک صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیکی کی جانب رہنمائی فرمائیں شریعت کی جانب رہنمائی فرمائیں انہیں نماز کا عادی بنائیں انہیں شریعت کا بابند بنائیں ہمارے بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں ہمارے بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں میں آپ سے ہر والدین سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی محنت سے آپ کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے آپ کی محنت سے اگر آپ کا بچہ انجنئر بن سکتا ہے آپ کی محنت سے اگر آپ کا بچہ دنیا میں بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو آپ کی محنت سے آپ کا بچہ نمازی کیوں نہیں بن سکتا ہے آپ کی محنت سے آپ کا بچہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا کیوں نہیں بن سکتا ہے کیا لہٰذا کہیں نہ کہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں تربیت میں ضرور ہم سے کمی ہو رہی ہے اور اس دانے میں ہمیں دھیان دینا کیوں نیک اولاد عمل کرے نیکی کرے تو اسے ثواب ملے گا لیکن نیک اولاد کے عمل کرنے کی وجہ سے جتنا ثواب اولاد کو ملے گا اتنا ہی ثواب اور ماں باپ کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے ماں باپ بھی حق دار ہوں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے نہج میں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق اتا فرما تربیت اولاد میں دنیا سے زیادہ دین کی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد پر خاص نظر رکھنے کی توفیق اتا فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی